اسلام آباد میں ڈائیورسٹی کے چیف ایکسیکٹیو محمد حبیب اللہ کی جانب سے نوجوان نسل کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے سیمینار کا انکات کیا جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت طلبہ و طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ڈائیورسٹی کے سیئیو محمد حبیب اللہ کا کہنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار کے مواقع محسر نہ آنے پر مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ ایک جاب لینے جاتے ہیں اور آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ تھاکار کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ حمد ہار کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت پڑتی ہے ڈی بی ڈی بی سے گفتگو کرتے ہوئے سیمینار کے ارگنائزر نمرا کا کہنا تھا کہ یوت کے لیے اس طرح کے سیمینار کا انکات بہت اہمیت کا حامل ہے ہم کوشہ ہیں کہ نوجوان نسل کو ان کی حاصل کردہ تعلیم کے مطابق روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں رب انشاءاللہ ہم آگے اس ان کو جابز پروائیڈ کریں گے والینٹیر بیسس پہ ان کے جو بھی انٹرسٹ ہے اس کی بیسس پہ سیمینار میں شریک طلبہ و طلبات سمیت شرکا نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا میرے خیال سے یہاں پہ آکے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کے گولز کیسے سیٹ کرنے یا پھر اگر ہم ایک کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیتے تو اس پہ ہمیں کیسے وہاں پہ مطلب رکھ کے اسی چیز کو اچیب کرنے کے لیے اس کے لیے کیسے محنت کرنے جو خود ان کی ڈیورسٹی کی ٹیم ہے مجھے آج سن کے آئی بین اٹنڈنگ سو مینی ایونٹس لیکس جس میں موٹویشن سویچ لیکن آج میں دیکھا کہ یہ ٹرین نہیں کریں گے سوڈنٹس کو ان کو جاب اپرچونٹیز لاکے دیں گے دراصل ہماری اس وقت پاکستان کے اندر جاب کی پوزیشن بہت بری ہے اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ پڑھائی کے بعد والدین کے خواب پورے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جاب چیزوں کے اوپر نہیں جا سکتا ہے ہمارا مین جو فوکس یہ ہے کہ جتنے بھی سی او ہوں گے جتنے ڈریکٹرز ہوں گے وہ یہاں پہ خود فیزیکلی ہوں گے ان سے آپ بات کرے ہیں جو بھی یہاں پہ یوت ہماری آئی گی وہ یوت آگے ان سے بات کرے ہیں لائی وہیں پہ انٹرویو دے وہیں پہ ان سے سکیل سیکھے اور وہیں پہ جاب جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح کے سیمینار نہ صرف نوجوان نسل کے ذہنوں سے مایوسی دور کرتے ہیں بلکہ ان میں جذبہ لگن اور شعور کو جاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیمرمن کا حفظہ کے ساتھ سید نجم الحسن ڈی بری وی ڈاٹ لائف اسلام آباد